موسیقی 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 کہتے ہیں کیسے ہیں اسامہ بچین سی روح لگتے ہیں آپ نے صحیح کہہ رہی ہوں واقعی ہے یا نہیں ہے یہ ہوتا ہے شاعروں کے ساتھ معاملہ بچین سا ہو جائے گا بچینی سیڑھی ہے تخلیق کی یہ خلبلاہات ہے کہ کچھ ہو تخلیق ہو تخلیق یہ ضروری ہے یا بولنے کی بھی ہوتی ہے ہم لوگ بولتی نہیں ہے جیسے میں باتیں بولنے کا موقع نہ ملے تو میں کٹ کر کر کہاں کہاں سے باتیں کلاش کر رہی ہوتے ہیں مجھے کہتے ہیں بہت بولتی چپ ہو جاؤ مہمانوں کو بولنے تو تو کچھ ایسا ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ جب بولنے کو دل چاہتا ہے تو بندہ کہتے ہیں ہر بندہ چپ ہو جائے ایسا ہوتا ہے نہیں ظاہر ہے شاعر اور سپیکر میں فرق تو ہے نا اب سپیکر کے لئے مسئلہ نہیں ہوتا بولنے کے لئے اس کو پروپر پلوٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی اور شاعروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بچارے مطلب ایک خاموشی ہے تو اس کے بعد جب وہ خاموشی کے بعد جو لفظ دکھاتے ہیں تو وہ تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں نا دل چیز دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بہت سارے چیزیں ہیں بہت سارے مثالے ہیں تو بات بھی ہم کرتے ہیں ہمارے ساتھ انٹرنیشنل شاعرہ بھی ہیں ٹائٹر بھی ہیں شہوانہ ہیں اور شہوانہ ہاشمی ہیں اور ہمنا ہماری پیاری پیاری ہمنا جو پیڑیسر ہیں ان کی سسٹر ہیں سلام علیکم آپ بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں میں بڑی ہوں ہمنا بڑی لگتی ہیں تو آپ تو چھوٹی لگتی ہیں بس اللہ کی دینے کیا کر سکتے ہیں اب تو میں نے اس چیز کو اپنا لیا کہ کوئی بات نہیں چھوٹا ہونا بھی اس میں بھی بندہ انجوائے کرے اچھی بات پہلے مجھے ہوتا تھا کہ کیا ہے یار بڑی ہوں لیکن کیوں لوگ چھوٹا کہتے ہیں لیکن اب میں نے اس چیز کو اسیپ کر لیا اور میں بہت خوش ہوں اس چیز میں اللہ نے جس زاویہ میں بنا دیا خوبصورت بنایا ہے ماشاءاللہ میں چھوٹا لگتا ہوں چھوٹی بہنیں بڑی لگتی ہیں یہ اُلٹا حال ہے میں تو سمجھ رہی تھی یہ چھوٹی جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو میں چھوٹی ہی سمجھ رہی تھی اس لئے میں نے پوچھ لیا کہ چھوٹی ہیں آپ نہیں نہیں میں بڑی ہی تو شیر و شائرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل شائرہ کیسے بنی کچھ بتائیں اور انہیں بتا دوں کہ جہاں جہاں جس ملک میں اردو بولی جاتی ہے تو ان کے ساتھ یہ نیٹ پہ یوٹیوب کے ساتھ یا آپس پہ شیر و شائری کا ان کا مقابلہ بھی چلتا ہے تو کیسے یہ شوق ہوا یہ ایسے ہوا کہ ہمیں پلے سٹور پر بہت ساری مل جاتی ہیں تو ایسے ایکسیڈنٹلی میں ایک ایپ پہ پہ پہنچی وہاں پہ میں نے اندازہ یوں لگا لیں کہ میں نے ایک یا دو لائنوں سے سٹارٹ کیا مجھے وہاں پتا چلا کہ وہاں پہ چلنجز آتے ہیں جس میں انگلیش کے ہوتے ہیں اردو کے ہوتے ہیں تو میں نے ان چلنجز سے ان سے لکھنا سٹارٹ کے ایک ورڈ آتا تھا ایک ورڈ سے سٹوری بنانا اس سے انگلیش پویٹ ٹی کرنا پھر اس کے بعد میں وہاں سے اردو پہ پہنچی تو ایسے ہی اردو کی ایک لائن آتی تھی ایک ورڈ آتا تھا اس سے کرنا سٹارٹنگ میں وہ ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں آتی مطلب وہ پختاپن نہیں ہوتا سٹارٹنگ میں ایسا ہوتا ہے لیکن اب تقریباً مجھے تین سال ہو گئے ہیں آپ سے جوڑے ہوئے تو یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے سے میری لکھی ہوئی تھیں میں اس میں سے خود بلکہ ان کو کریکٹ اپ کر پاتی ہوں لکھ کے مطلب مجھے میں اس حال تک اب ہوں کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لغت وغیرہ کا مجھے اس سے پتا چلا کہ ورڈ ہوتے ہیں یہ اردو لغت بہت مشکل ہوتی ہے جس میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں نہیں ایسا ہم لوگ جو بولتے ہیں وہ بھی وہ والی اردو نہیں جو جس کو کہتے ہیں ٹھیک وہ اردو نہیں ہوتی تو اثارے چیزیں ہوتی ہیں جو مکس ہو جاتی ہیں یا جو سننے میں ہے تو پڑھنے میں بڑا چینج ہوتا ہے اور جو شاعری میں اردو استعمال ہوتے ہیں بڑی اوکی ہوتی ہوتی ہے پور ٹھوس اور بہت سکیل قسم کی ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے سینئرز کو پڑھنا پڑھتا ہے جب تک کہ ہم اپنے شعراء کو جو ہمارے سینئرز ہیں ان کو نہیں پڑھیں گے تو وہ چیز تو ہم سیکھی نہیں پائیں گے اس کے لئے ہم اب جب ہم شروع کرتے ہیں ہم سادہ الفاظ سے شروع کرتے ہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے ساری تک بات ہے اس کو چون لیا مطلب فیلڈ سمجھ لیں یا پیشن سمجھ لیں یہ شوق ہے میرے خیال میں شوق اور پیشن میں بہت فرق ہوتا ہے شوق اور حبی کو آپ لے سکتے ہیں کہ وہ ہم اس ٹائم میں کرتے ہیں جب ہمارا کوئی فارق ٹائم ہوتا ہے اور میرے خیال میں پیشن وہ ہوتا ہے کہ اس میں تو آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فارق ٹائم ہے یا آپ تھکے ہوئے ہیں نہیں ہیں میں تو لکھنے میں مجھے تو ایسا ہوتا ہے میں دو دو تین تین گھنٹے جو بیٹھتی ہوں مجھے نہیں پتا چلتا کہ میں کہاں بیٹھتی ہوں میری امی جو ہے وہ مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں گھر والے کہہ رہتے ہیں کیا بہری ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے جب امی آوازیں بھگا رہی ہوتی ہیں اور ہم لوگ اپنے مشغول ہوتے ہیں تو احساس ہوتا ہے اچھا امی بلا رہی ہے ہاں تھی بات میں پتا ہوتا ہے چاند بوجھ کیا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے نہیں امی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اب بس کھوبی ہوئی ہے تو یہ مست ہے اس سے نہیں دیکھنا امی کو یہ پتا ہوتا ہے اسامہ سے بات کرتے ہیں اسامہ نے دو کتابیں بھی بکھی ہیں اسامہ سفرزاد ہے سرسان ہے سفرزاد کیا ہے بتائیں ہمیں سرسان میں کیا ہے کیا موضوع ہے جس کا آپ ان بوکس میں کیا ہے سفرزاد مجموعی طور پر غزلیات کا مجموع ہے پھر اس کے بعد کچھ نظمیں ہیں اس میں اور قطعت اور فردیات جس طرح سے ایک بوک کا پیٹرن ہوتا ہے موضوع میرے حال میں شاعری کا کچھ نہیں ہوتا یہ تو نامعلوم اور معلوم کے درمیان کا ایک خلا ہے ان دو ایکسٹریمز کے درمیان مولک چیز ہوتی ہے تو میرے حال میں نظریاتی شاعری ہوتی ہوگی تو غزل جو لکھی جاتی ہے وہ صرف نازک پہ ہی زیادہ لکھی جاتی ہے انہیں کی تاریخ میں لکھی جاتی ہے تو کچھ بتائیں ہمیں کچھ راج بتائیں ہمیں نہیں یہ ٹھیک ہے اب دیکھئے نا کہ زمانے کی بھی کچھ آپ سے requirements ہوتی ہیں پہلے ہوتا ہوگا کہ اس طرح سے ویسے غزل کا جو بنیادی معنی ہے اگر آپ لوگ بھی معنی دیکھیں تو وہ ایک ہوت ہے یعنی ہرن کی ناف سے جب ہم اس سے کستوری کشید کرتے ہیں تو اس کی جو چیخ یا ہوت نکلتی ہے اس کو غزل بولتے ہیں تو میرے حال میں یہ تو دکھ اور اداسی کی کوئی ملی جولی کہتی ہے یہ کرمہ کہتی ہے اس طرح کی صرف نازک سے اس کو صرف منصوب کر دینا میرے حال میں زیادتی ہوگی غزل کے ساتھ لیکن ہمارے یہ یاد ہی ہماری پیچرز ہمیں بتاتے تھے تو غزل کو منصوب بھی کیا جاتا تھا اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہوتا تھا کہ غزل جو ہے بقاعدہ جو ہے نازک کی اس پر طریف میں ہی لکھی جاتی ہے اور کیا اس کے اور بھی موضوع ہو سکتے ہیں؟ میں نے پہلے بات کی نا کہ یہ زمانے کی ریکوارمنٹس ہیں اب پہلے ہم دیکھتے تھے کہ غزل کو حسن اور رنائی کا جو اس میں فیکٹر ہے یہ تو باہرحال موجود ہے اس میں لیکن زمانے کی ریکوارمنٹس ہیں اب آپ دیکھیں ہم شفٹ کر چکے ہیں دعویٰ دلیل پر منطق پر تو یہ چیزیں جب ہم غزل میں شفٹ کریں گے تو ظاہر بات ہمیں کچھ اور آؤپوٹس ملیں گے غزل کے ساتھ ہم بہت سارا کام لے تھے اس میں خیالاتی باتیں زیادہ ہیں جی ٹوٹل تخیل پہ تخیل پہ ہے اور جھرنے سے کبھی پتہ نہیں کہاں کہاں ملایا جاتا ہے آنکھوں کو پتہ نہیں کس کی تھی یہ ہے نا واقعی ایسے جی استیارہ تشبیح یہ تو ہے نظام پورا غزل کے اندر نہیں ایسا بھی نہیں ہے اب یہ ایک جرنل کونسپٹ بن گئے شاعروں کے بارے میں یہ خابوں میں رہتے ہیں اپنے دنیا میں مجھن رہتے ہیں جبکہ میں بری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ معاشرے کا سب سے ہوش مند انسان ہوتا ہے وہ خیالوں خوابوں میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اس نے مطلب ہوش حواظ کے بغیر مخبود الحواس ہو کر کوئی چیز تقلیق کر دی ایسا ہے میرے خیال میں لیکن اپنے حواسوں میں ہوتے ہیں اور دنیا میں نہیں ہوتے ہیں دنیا میں نہیں ہوتے یہ مان لیں جب جیسے کہ شہوانہ کسی ہیں جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں رائسنگ کر رہی ہے تو میں بھول جاتے ہوں اس کیا ہو رہا ہے کسی کی آواز آ رہی ہے یہ تو سپر کانشیسنس کی یوں سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ ہواس میں بندہ اس فقت ہوتا ہے جب وہ بندہ دوسران کو لگا رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہواس میں میں کچھ سناتا ہوں کچھ بھی تو نہیں مجھ میں بھمر بھر کے علاوہ ہائے کچھ بھی تو نہیں مجھ میں بھمر بھر کے علاوہ کیا چاہتی ہے موج میرے سر کے علاوہ لگتا تو یہی ہے کہ زمانے میں عزل سے سب بانج ہیں تنہائی کی دختر کے علاوہ لگتا تو یہی ہے کہ زمانے میں عزل سے سب بانج ہیں تنہائی کی دختر کے علاوہ دلِ دلگیر سے پہچان لیا جاتا ہوں میں اسی تیر سے پہچان لیا جاتا ہوں نام سے کوئی نہیں جانتا زندہ میں مجھے اپنی زنجیر سے پہچان لیا جاتا ہوں اچھا اس میں غلامی ہے اس میں کیا ہے اس میں کھیم کیا جاتی ہے انہائی ہے غلامی ہے اس میں کیا ہے اب یہ دو چیز ہیں آپ نے دو پوائنٹس ایک ہی دفعہ پوچھ لیں میں تو بڑا سا تائم لوں گا اس میں زنجیر کے جہاں تک بات کی تو وہ ایک سیمبولک گیسٹر ہے یہاں پہ میرے ہاں یعنی زنجیر یوں سمجھ لیں کوئی بھی ایک ایسی کالیٹی یا کوئی بھی ایسا وصف ہے کوئی بھی آپ کی اجیکٹیونیس ہے جس سے آپ کی پہچان ہے اپنی زنجیر سے پہچان لیا جاتا ہوں یعنی ایک وہ وصف جس سے آپ کی پہچان ہے تو اس میں قید کا بھی تو آتا ہے زنجیر سے اثر ہم تشویح دیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں ہم جذبات میں قید ہو گئے ہیں یا محول میں قید ہو گئے ہیں کتے چیز میں تو یہ چیز جاتی ہے شائری 24 آر جوب تو ہے شائری 24 آر جوب ایک قید ہے ایک اسم کے ازادی بھی ہے ازادی ازار بھی ہے اور لامالا قید بھی ہے دوسری بات یہ کہ تنہائی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ڈاؤن اور کارنٹین کا ایک سیناریو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو باہرحال میں یہ کہوں گا کہ کارنٹین کی وجہ سے ایک بیریئر آیا ہے جمعود کی قیفیت تکلیق کاروں پر تائی ہوئی ہے کیونکہ جب تک آپ اپنی سراؤنڈنگ سے اٹیچ نہیں ہوتے اب وہاں سے کچھ کشید نہیں کرتے تو تکلیق بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن دوسری قیفیت دوسرا جو اس میں مین پوائنٹ آئے وہ یہ ہے کہ ذہنی یکسوئی اور آسودگی یہ کارنٹین میں بہت زیادہ دیکھنے کو آئی ہے اب ذہنی آسودگی اور یکسوئی کی بھی دو سٹیجز ہیں آگے پہلی سٹیج وہ جس میں بندے کو مکمل تنہائی چاہیے ہوتی ہے اپنے ذہن کو پورا رینڈمائز کرنے کے لیے پن پوائنٹ تک لے کے آنے کے لیے دوسری بھی ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے بے شک ہزار لوگوں کا مجمعہ آپ بالکل اپنے ریدم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ جو پہلی سٹیج ہے یہ ہمیں کارنٹائن سے ملی ہے تو یہ ضروری ہے دوسری سٹیج کے لیے یہ ضروری ہے تو یہ ایک لحاظ سے میرے لئے فائدہ ہوا تو کیسے آج کل آپ لوگ کی گزر رہیے میں یہ بھی جانا چاہوں گی جب سے کوویڈ نائنٹین آیا ہے لاغ جان ہوا اور جو ہے مشاعرے وغیرہ بھی ختم ہو گئے تو موقع نہیں مرتائی کٹھی ہونے کا تو کیسے گزر رہی ہے آپ لوگ کی گزر تو ظاہر ہے جس طرح سے باقیوں کی ہو رہی ہے گھر میں ہیں کارنٹائن ہے اور جہاں تک مشاعروں کی بات ہے تو وہ آن لائن ایکٹیوٹیز شروع ہو چکی ہیں آن لائن مشاعرات یہ مزید کی بات ہے کارنٹائن سے پہلے تو نہیں تھا آن لائن جب سے یہ کہ ہم لوگ ہی مل پا رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آن لائن کام جل رہے ہیں تو اس کے لیے مختلف ایب سائٹس ہیں اس کے ذریعے سے آپ ہوتے ہیں گوگل میٹ کے ذریعے سے ہمارا مشاعرہ ہوتا ہے سکائپ کے چھوٹا پلے سکتے ہیں تو ایسی کوئی نہیں فیس بک لائیو پہ بلکہ ہوتے ہیں بہت سارے شورہ فیس بک لائیو پہ آتے ہیں تو ہمیں ایسا لگ ہی نہیں رہا اپنی پہلی بوک پہ کام کر رہی ہوں تو اس کے لیے مجھے ابھی بہت سارے اساتذہ کی ضرورت ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ میرا کلام پڑھیں اس کی درستی کریں ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد بھی کتاب جو ہوتی ہے اقتطام کی طرف جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ ابھی مجھے تھوڑا کنٹینٹ چاہیے تھوڑا ٹائم چاہیے تو انشاءاللہ ایک ساتھ کے امیرے ہے میری فرس بک انشاءاللہ انشاءاللہ تو اس کو سنا رہی ہیں ہمیں اپنا مجموعہ ہاں جی میرا ایک کلام تھا جو کہ میں نے لکھا میں معاشرے کا جو ہمارے مرد حضرات پیغام دینا چاہتی ہوں دے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں چاہتی ہوں جہاں تک میری آواز دا سکتے ہیں اتابہ نے مر کے دیکھا ہے کیا پیغام دینے بتاؤ ہاں جی ہاں جی میں کلام شروع کرتی ہوں بعد دراصل اس میں یہ ہے کہ ایک عورت یعنی کہ بنت حوہ وہ معاشرے میں رہنے والے مرد یعنی کہ ابن آدم سے مخاطب ہے اس کا ایک پیغام ہے جو کہ وہ ایک کلام کی صورت میں دینا چاہتی ہے کلام یہ ہوتا ہے جس میں ہم کسی دوسرے سے بات کرتے ہیں شاعری میں کلام ظاہر سے بات ہے کہ ہم لکھ رہے ہیں اس کو پیغام کو پہنچا رہے ہیں تو ایسا ہی میرا پیغام ہے وہ میں شروع کرتی ہوں میں بنت حوہ میں بنت حوہ ایک عزت کی علامت ایک عزت کا مقام گر دینا چاہو عزت گر دینا چاہو عزت تو نظریں جھکا لینا گر دینا چاہو عزت تو نظریں جھکا لینا میں پاس سے گزروں میں پاس سے گزروں تو آوازیں مت لگانا بس بھیڑ میں میرے گزرنے کا راستہ بنا دینا میں پاس سے گزروں تو آوازیں مت لگانا بس بھیڑ میں میرے گزرنے کا راستہ بنا دینا دینا اب بندہ هوہ جو ہے وہ کچھ اگلی لائنوں میں پھر سے مخاطب ہے ابن آدم سے اے ابن آدم میرے خیالات میری سوچ کا عقص ہیں اے ابن آدم میرے خیالات میری سوچ کا عقص ہیں میرے الفاظ της معاشرے کی اکاسی کرنے لگیں میرے الفاظ اس معاشرے کی اکاسی کرنے لگیں تو اسے دل پر مت لینا تو اسے دل پر مت لینا بس ذہن پر زور دینا تو اسے دل پہ مت لینا بس ذہن پہ زور دینا کیونکہ یہ معاشرہ ہم دونوں سے ہے سوچوں کے تصادم سے لفظوں کی تقرار سے یہ معاشرہ چل نہ پائے گا تیسری جگہ بنت حووہ ابن آدم سے پھر سے مخاطب ہے وہ کہتی ہے اے ابن آدم میری سوچ میرے خیالات کو عزت دینا اے ابن آدم میری سوچ میرے خیالات کو عزت دینا میں بنت حووہ اس عزت کے بدلے تمہیں اور عزت دوں گی اور ہم معاشرے کی اچھائی کے لیے مل کر کام کریں گے ختم ہو گئی کلام ختم ہو گیا اور ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ پہ کام کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ دل کی جو باتیں ہیں وہ یقیناً آپ نے اس کو ڈھالا ہے اپنی لفظوں میں شعر و شاعری میں تو اچھا ہے مطلب جو دیکھنا اور جو حالات گزرتے ہیں تو اس کو جو ہے اپنی لفظوں میں ڈھالا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے تو ماشاءاللہ زبردست تو کیا ویسے خاتون کی بات کرتے ہیں لڑکی کی بات کرتے ہیں تو کیا کیا مسائل کا سامنا ہم کرتے ہیں یہ تو کرتے ہیں کہیں آوازیں کسی جا رہی ہیں یہ تو بلکہ نورمل سے یہ تو نورمل کیا اس معاشرے میں عام دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر اپنے راستے لیے جا رہے ہیں تو پیچھے سے کہیں کوئی گانا گا رہا ہوگا کوئی آوازیں کس رہا ہوگا تو کوئی ایسی بات ضرور کوئی ماشاءاللہ کہہ رہا ہوگا کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہوگا تو بھئی اچھی چیز ہے تو پھر پڑھنا چاہیے بھئی اور دنیا میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے خاتون ہی آپ کو نظر آتی ہے تو کیا کہو گی اس حوالے سے یعنی کہ چھڑنا ہے کسی طرح سے اس میں یہ ہے کہ ظاہری سے باتیں ہم کام کے لیے نکلتے ہیں میں بائی پرفیشن ایک سکول ٹیچر ہوں میری گورنمنٹ جوب ہے تو ظاہری سے باتیں میں آٹ آف سٹی جاتی ہوں تو یہ مسائل تو میں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتی ہوں رکشہ یوز کرتی ہوں میری وین ہے تو یہ مسائل تو ہمیں مطلب یہ ایک نورمل چیز ہے جو آپ کہہ رہی ہیں آوازیں کستا تو اس کے لیے ہم کسی طرح سے باتیں کہ شرک لکھنے والے لوگ ہیں ہم ایسا گم ہو جاتے ہیں راستے میں اپنے آپ کو ایسا کر لیتے ہیں کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ اس سے بات کرنا فضول ہے جواب بھی دیا ہے یا کبھی مطلب کہ کسی نے بتتمیزی کی ہو اور اس کو جواب کبھی کوٹاپا لگایا اس طرح کا ہوا کبھی سیمت نہیں میں نے میں نہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی ہم نہ کہہ رہے ہیں پیچھے سے یہ میں نہیں ہوں عائشہ یہ سب کچھ میں کہتی ہوں اور یہ بہت سائیسی بھی ساردی ہیں میں جا رہے ہیں بلکہ شامہ کوکنگ آلر بیس کیوں نے اور اس نے کیچھ رہے ہیں بلکہ شامہ اور بلکہ شامہ اور بلکہ جو ہے حیلیم کی بات کی جتا سوری معزد کے ساتھ اسلام علیکم پہلے کیسے ہیں آپ والیکم اسلام چھتا کہ نہاری کی بات ہو رہی تھی تو نہاری بن رہی ہے نہاری کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں آپ بتائیں اور میں وہ ہی کل کی طرح ماس فرم پھول کیا کہ تو آپ بتائیں میں ماس فرمکہ جا رہی ہوں میں اسے معافیر لگا لیا جانتاً میں کہا کیا ہے معافیر لگا لے؟ دونوں سے ایک پوچھٹو لگانا ہے؟ تو ایک پوچھٹو لگانا. سب سے پہلے ہم نے شامہ کوئل بنیابنا ہم ہم نے اس کے بعد ہم نے ہاف چمچ جو ہے ہم نے den teacan plasmon اس کو براؤنی کپا مشود لگانا نمک پر پنی لگاناimportant ہم نے ایک چمچ نمک ڈالنا ہے ڈیڑھ چمچ مرسڈ ڈالنی ہے اور مسالے میں نے رکے ہوئے ہیں سارے یہ میرے انتظار میں تھے اس میں سانف ہے زیرہ ہے گرم مسالہ ہے انتظار کر لکھتا ہے میں بھی سیکھ لیتا چلو آپ ویڈیو دیکھ لینا نا نیٹوے یہ بہتر کی بات کی ہے تو ایسا میں ویڈیو میں بات کر رہی تو زیادہ ترودے چل رہی ہوتی ہے اور پھر آپ کو بتا نہیں دی اب بتایں کیا کیا پہلے آئل دیا ہم نے ٹھیک ہے اس میں ہاف اف چمچ ہاف چمچ ہم نے لسن اور ہاف چمچ پیسٹ ہم نے ڈال کے اس کو سکھ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر چکن ڈالنا ہے چکن ڈالنا ہے چکن ڈالتے کرنے کے بعد ہم نے جو ہے کہ اس کے اندر مسالے ڈال دینا ہے مسالے ہم چکن کے ساتھ تاکہ اس کے اندر اچھی طرح سے رچ جائیں جب اس کے اندر رچ جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر ہم نے ہلکا سا پانی لگا کے تھوڑا سا اس میں ریٹ چھلی ڈالی ہلڈی ڈالی ہلڈی ڈالی چتھائی حصہ چمچ کا دو ڈیر چمچ ہم نے یہ مرچ ڈالی ہے ایک چمچ ہم نے نمک ڈالا ہے اور ہم نے ایک چمچ زیرہ ڈالا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے اچھی طرح چکن کے ساتھ ہم نے بھونا ہے ٹھیک ہے باقی یہ مسالے پڑے ہیں جو ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں گرم مسالے بڑی علاچی ہے چھوٹی علاچی ہے تیز پتہ ہے زیرہ ہے اور سونف ہے گرم مسالہ ہے اور دال چینی کا پاڈر ہے اچھے یہ مزید کی بات ہے بہت سارے لوگ جو ہے ڈبے کے لے لیتے ہیں ڈبا لے لیتے ہیں اور اس سے بنا لیتے ہیں نہاری یا جو بھی ہے تو ضروری ہے کہ اگر آپ جو ہے جو ہمارے مثالے ہیں جو لوکل بھی ہیں اور جو سدیوں سے ٹلے جا رہے تھے اگر وہ ڈال دے تو پھر تیز الگ آئے گا مزید بات کرتے ہیں مزید جانتے ہیں ناظرین ہم نے بھو جارے ایک چھوٹے سے وقت پر کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ملکم بہت ناظرین خوش شام دیکھ کہیں گے اور نہاری بنائے جار رہی ہے سیپ نے نہاری بنائے یہ تو اکثر اور وہ جو ہے اکثر جو ہے پرابلم بھی کرتی اور آج کل گرمیوں میں تو پیٹ خراب ہونے کا جو مسئے ہو زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو گھر بنائے اور جو ہے گھر میں جو آئل ہے یعنی کہ شامہ کوکنگ آئل ہے جو پر بلکل خالصی ہے اور شہر اچھا ہے تو اس کو استعمال کرنا صبح صبح ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نہار مو جو ہے پانی لازمی یعنی نہاری سے نکلیا نہار مو پانی پینے سے جو ہے کہ وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے گھر گھر عربی باش ہو جاتے ہیں بلکل اور تربوز جو ہے وہ گھردوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے بہت ساری بیماریوں کو وہ دور کرتا ہے ٹھیک آج کل تربوز جو ہے عجیب سا ریڈ خراب سا آ رہا ہوتا ہے تو اچھا تربوز ملنا آج کل مشکل ہو گیا آج کل اور بہت سارے فروس آ گئے ہیں تو آپ لوگ کھا سکتے ہیں کیونکہ تربوز کھانے کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ پانی پی لیتے ہیں تو پھر حیضہ ہو جاتا ہے تو اسی لیے خیال دکھنا بہت جب پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوتا ہے لوگوں نے اس کے بعد آپ کبھی بھی یہ نہ کھائیں حیضہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوتا ہے یہ آپ اس وقت کھائیں جب آپ کا پیٹ کھالی ہے جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھالیں گے اس کے بعد اسے تربوز کو کھائیں گے اور سو جائیں گے تو زاری بات وہ حیضہ ہو جائیں گے ہمارے ہاں ایک کلشر بن گیا ہے میتھا کھانا ہے سویڈش میں ہے تو وہ بھی اہم لوگ کھاتے ہیں کھانے کے بعد اور اگر ہم نے فروٹ کو کھل لینا ہو تو وہ بھی کھانے کے بعد تو فروٹ کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا جب بھی آپ کا دل چاہے تو آپ دکھتے رہیں اور کھاتے رہیں کیونکہ امنیٹی کی ضرورت ہے تو جو بھی ریسی جنیبل عام آنے والے ہیں ابھی تک میرے گھر میں عام نہیں آیا میں سچی سے آپ کو بتاؤ میں دیکھ رہی ہوں اور ابھی تک مستان کا عام آگیا تھا نہیں بھائی مندی میں تو شروع ہو گیا ہم انتظار کر دیں کہ گفت کھوائیں گے ہم سامری کی انتظار کر Dیں یہ بڑے مجھے کی بارت کی ہے ہم سامری کی انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہاں ہم ہیں Weatheri کی انتظار کر رہے تھے کہ کوئی گفت میں آ جائے گا اور عام کی پیٹے کی یہاں ملتان میں یہ چیز بہت چلتی ہے اور یہاں سے لوگ مغاتے بھی ہیں جو یہاں سلسل ٹھحت کراچی علوہ لغو اور والے جب مینگو کا سیزن آتا ہے تو یہاں ڈیمائن ڈیتی ہے گھر کے سور بھی ہیں وہ پرسید کر رہے ہیں اپنے علاقے سے ہمیں آم سیدھو ہمیں گفت کی انتظار نہیں ہے کب آم آئیں گے اور ہم کھائیں گے اچھی بات ہے لوگ بیج دیتے ہیں ہاں میرے کہ اممہ کے گھر سے آ جاتے ہیں میں تو اممہ کے گھر کا انتظار ہوتا ہے اممہ کے گھر سے آتے ہیں آم کی پیٹیاں اور میں مذہب سے کھاتی ہوں اس لبے تک کھائے نہیں ہے اس لی میں بتا نہیں رہی لیکن عام کے فائلے بھی آپ کو بتائیں گے اچھا نہاری بھی کیا کر رہے ہیں یہ ہم نے براؤن کیا ہوا ہے آٹا ٹھیک ہے گوٹ شما کے آئل میں بہترین سا براؤن کیا اس کو بلیک نہیں کر رہا ہے اس کا کلر دیکھ لیں کتنا پیارا ہے جیسا اس کا کلر پیارا ہوگا نہاری کا بھی بیسے کلر آئے گا اگر اس کا کلر خراب کر دیا ہے تو نہاری بلیک ہو جائے گی کاری ہو جائے گی کام سارا خراب ہو جائے گا یہ بہت چیز کاؤن کرتی ہے یعنی کہ جو آٹا جو ہے اس کو براؤن کیا ہے اور اگر یہ بہت زیادہ براؤن ہو جاتا ہے بلیک میں چلا جاتا ہے تو نہاری کا کلر بھی بلیک آئے گا جب شکل اچھی نہیں گے تو کھانے کا دل کہاں کہیں گے اب یہ دیکھیں اس کی شکل کیسی آ رہی ہے واہ جی واہ یہ سارا کریٹ جاتا ہے تنویر بھائی کو یہ دیکھیں جی ایسا کلر رہنا چاہیے نہاری کا پتہ چلے کسی بفے پر لگی ہو اور کھانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے جو چیز دکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے کھانے میں وہ لوگ وہ ہی کھاتے ہیں نہاری کے ساتھ کیا ہونا چاہیے نان ہوتے ہیں پراتھا ہونا چاہیے کیا ہو گھر میں بنا کے یا تندوری روٹی ہونے چاہیے کیا سپیشل ہونا چاہیے جس کے ساتھ اچھا لگتا ہے کھانا نہاری نہا تو یہی سمجھوں گا کہ تنور کی جو روٹی ہے وہ ٹھیک ہے غزم بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور گھروں میں لگاتے ہیں تنور آج کل وہ بزاری تندور بھی چل رہے ہیں جو لوہی والے ہوتے ہیں وہ لوگ گھروں میں لاتے ہیں تو وہ ضرور نہیں کہ وہ روائی تندور کیوں کیونکہ اب جگہ بھی نہیں رہے گئے جو بزاری تندور ہوتے ہیں تو ویسے دلائقوں میں تو ہیں یہ بڑی خوشنصیب لوگ ہیں جن کے پاس جگہ بھی ہے سپیس بھی ہے تندور بھی ہے کیا مزہ آتا ہے گرم گرم روٹی ہو اور ساتھ نہاری ہو تو چلے میں پھر کھاتے ہیں مو میں پانی آگئے تنور بھائی روٹیاں مگوا لکھتے ہیں اسامہ کے باہر چلتے ہیں اسامہ سے بات کرتے ہیں اسامہ دوسری جو کتار اس کا نام سرطان ہے یہ کون سرطان ہے وہ سرطان سرطان ہے یا واقعی وہ جو سرطان نہیں یہ کینسر والا ہے وہ بھی کنسر ہے بس ستاروں والا نہیں تو یہ کیا ہے یہ ویسے میں نے منصوب کیا تھا اپنے ایک دوست کے لئے اس کی اسی وجہ سے ڈیپ ہوئی تھی تو اس دور کا یہ نام میرے ذہن میں ہے تو میں نے سوچا کہ یہ بھی غزنوں کا مجموعہ ہے کچھ نظمیں ہوں گے اور کچھ فردیات ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ بتائے شاعر کو اپنی کتاب کا مرتب کرنی چاہیے یا پوش کرنے چاہیے کب کرنے چاہیے کب محسوس ہوتا ہے کہ آپ ضرورت ہے یا آپ کرنی چاہیے اس کی اس مطن میں تو کافی آ رہا ہیں دوستہ باپ کی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تخلیق کار کو یہ لگے کہ وہ ایک کتاب جتنے مرواد سے مطمئن ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو میرے خال میں اس کو لے کے آنی چاہیے وہ کتاب اب یہ آپ کی اپج پہ آپ کی ذہنی سطح پہ ہے کہ آپ آپ کے مطمئن ہونے کے مندارج کون کون سے ہیں آپ کن سٹیپس کے ساتھ اپنی تخلیق سے مطمئن ہوتے ہیں تو جب آپ آپ کو یہ لگے کہ ظاہر ہے آپ ہر عوام اور کارین کی سطح پر آپ انڈیویویلٹی پہ تو نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ہر بندے کو مطمئن نہیں کر سکتے تو اس کے لئے سب سے آسان ٹیکنیک یہ ہے کہ جب آپ خود سے مطمئن ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ کتاب چھاپ نہیں جائے تو آپ چھاپ لیں باجوہ عزب عزب شہوانہ ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں شہوانہ یہ بتاؤ یار کہ عدوی محول کہتے ہیں ضروری ہے عدب سے لگاؤ کے لئے تو عدوی محول ہے یا نہیں ہے تو پھر عدب سے لگاؤ کیسی ہوا کس طرح سے ہوا کس بتاؤ ہمیں جی کچھ ایسے ہی ہے جو میرے ابوں ہیں وہ بھی ٹیچر ہیں ہمارے فیملی میں بہت زیادہ مطلب ٹیچنگ میں لوگ بہت زیادہ میرے مامو لوگ ہیں جو کہ کتابوں کے مصنف ہیں وہ لکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جب میں چھوٹے ہوتے ان کی بکس دیکھتے تھیں تو وہاں سے مجھے ایک شوک ہوا انسپائریشن ہوتی ہے ہاں انسپائریشن ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے فیملی سے جوڑی ہوئی ہوتی ہے میں آپ کے بعد سے اتفاق کروں گی ہوتی ہے انسپائریشن مجھے وہاں سے ہوئی میرے مامو لوگ مطلب ایک آرٹیکل ٹائپ ان کی بکس کو پڑھی میں اور ایک مامو ہے ان کے شائری کے مجموعے میں نے پڑھے تو اس سے مجھے مطلب ہوا کہ انہوں نے پھر مجھے موٹیویٹ کیا کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میری ان سے بات ہو رہی تھی تب میری جوب نہیں تھی میں نے انہیں کہا کہ میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ کے پاس ایک ڈائری تو ہے نا بلکب آپ کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں آپ اسی کو لکھتے رہیں کیا نہیں ہے کیا ہے تو جب آپ ڈائری پر لکھیں گے تو وہ ایک آپ کی تھیرپی ہے میں یہی سوچتی ہوں کہ جو لکھتی ہوں وہ میرے لیے ایک تھیرپی کا کام کرتی ہے لکھنے کا ہوتا ہے اسے ایک ذہنی جو تسکین ہوتی ہے آپ یقین مانیں آپ دو لائنیں جو آپ کے دماغ میں کوئی حلچل مچا رہی ہیں یہ آپ کوئی سمجھ نہیں آرہا آپ اگر اسے دو لائنوں میں بھی لکھیں گے وہ جو ایک تسکین ذہنی ہوتی ہے اس کا اثر بہت دیر تک ہوتا ہے واہ جی واہ جو واقعی ذہنی تسکین حاصل کر سکتے ہیں کبھی اچھے دوست مل جائیں اور ان کے ساتھ بات کر کے اپنے دل کے کتھارسز یہ باتیں نکال کے آپ تسکین حاصل کرتے ہیں کبھی آپ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں کبھی آپ پینٹن کر لیتے ہیں تو یہ سارے وے ہیں کبھی آپ گنگناہ لیتے ہیں تو دفرنٹ وے ہیں اپنے کتھارسز نکالنے کے دفرنٹ طریقے ہیں جن کو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے آج کل جتنی چیزیں جو ہے جس طرح کی ٹینشن کا محول بنا ہوا ہے تو بہت سارے ذہن میں الجھنے ہو گئی ہیں کیا بنے گا کیا ہوگا بچوں کا فیچر کیا ہوگا گھر کا کیا بنے گا روزدار کا کیا ہوگا کیونکہ لوگ بہت سارے گھر بیٹھیں ہیں بہت سارے لوگوں کی پرائیویٹ جوپس جو ختم ہو گئی ہیں کیونکہ چھوٹیاں زیادہ نہیں دی جاتی ہیں ہی میرے پرائیویٹ جوپس میں تو ان لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے بہت سارے لوگ کو پے نہیں ملی جیسے وہ گزارہ ہو رہا ہوتا ہے یار یہ سارے فنینشلی پروپلمز بھی چل رہی ہوتی ہیں سارا سارا اور بھی بہت سارے مسئلے چل رہی ہوتے ہیں کیونکہ فنینشلی طرح پر ہم بہت سارے چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں ضروریات ہوتی ہیں تو جب یہ تھوڑی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے اس محول کی وجہ سے تو پھر واقع بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں خودکشی کر رہے ہیں لڑائیاں گھروں میں زیادہ ہو رہی ہیں تو اگر اس طرح کا کوئی شوق ہو تو میرا خیال ہے اپنے سارے خطاقیوں ہوں وہاں نکالیں گے پھر ایک دوسرے پر غصہ نہیں کرتے نظر آئیں گے تو غصہ آتے ہیں ہاں جی غصہ آتا ہے مجھے زیادہ غصہ نہیں آتا مجھے بہت لمبے عرصے کے بعد بہت بڑا غصہ آتا ہے ہم نے کہتی ہے مجھے پوچھو کس نے آتا ہے غصہ بتاؤ ہم نے یہ کرتی کیا ہے خیر ہوتے ہیں ہم نے کہتی ہے انڈ ہو جاتا ہے تو کچھ چیزیں اٹھا کے پھینٹی ہو سکتا ہے نہیں ایک پار ایسا ہوا پھر اس کے بعد میں نے ایسا نہیں کیا ایک پار ایسا ہوتا ہے ایک پار ایسا ہوا شامت آئی شامت کسی کی نہیں آئی وہ ونڈو تھی اس کی شامت آئی وہ جو سارا گلاس تھا وہ ٹوٹ گیا بس وہ ایک ایسا حصہ تھا اس کے بعد پھر میں نے خود کو سنبھالا اچھے نہیں وہاں سے زبردست نہیں وہ کہتی ہے ہم نے امی نے سنبھالا ہاں جی امی نے بتایا ایسا ہم نہیں کرتے تو لازم آتے ایک پرسنیلٹی ہوتی ہے محبت بھری شفقت بھری اور مار کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا تو امی نے تھنڈا کیا امی نے تھنڈا کیا اور یہ ہے کہ جو تین سال پہلے کی شامانہ تھی جب وہ نہیں لکھتی تھی اور جو تین سال کے بعد کی شامانہ ہے اس میں بہت ٹھہراؤ آ گیا پرسنیلٹی میں بہت ٹھہراؤ وہ لکھنے کے جو ٹھہراؤ آتا ہے وہ آپ کو تو لکھنے والی کی تو پرسنیلٹی صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ بندہ لکھنے والی ہے بلکل بلکل اسامہ کو غصہ آتا ہے اسامہ بہت سیریس ہے اسامہ مجھے آتا ہے غصہ ہے نا آتا ہے کسی پہ آتا ہے مطلب ماشرے کی کیا چیزیں ایسی دیکھتے جس پہ غصہ آ جاتا ہے یا یہ غلط ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یا گھر میں جو ہے جس پہ ریچیٹ ہو جاتے ہیں آپ ہو جاتے ہیں سٹریس سے ہو جاتا ہے مطلب سوال بھی اتنا بڑا ہے سوال بھی اتنا بڑا ہے بہت ساری ہائپرٹینشن کریئٹ کرنے کی چیزیں ہیں جو فیکٹس بن جاتے ہیں گھر میں بعض اوقات ہو جاتا ہے مجھے آ جاتا ہے چھوٹے بہن بھائی پہ غصہ خیر وہ مارنے والا ہاتھ اٹھانے والا معاملہ تو نہیں ہے چیخ لیتا ہوں یا بعض اوقات چپ ہو جاتا ہوں ٹھیک معاشرے میں ہم ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور یہ ہمارا علمیہ بن چکا ہے یعنی ایک ہم خور ٹرینڈ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں پھر وہ ساری بیڑ بکریوں جو ہے نا وہ ایک ایس اف میں نظر آ رہی یہ آج چل جاتے ہیں تو یہ مجھے بڑی اس سے ٹینشن ہوتی ہے بچہ یہ آوائیڈ کرتا ہوں ان چیزوں سے یہ چیز اگر فیس بک کی بات جاتا رہا ہوں فیس بک سوشل میڈیا پہ ایسا ٹرینڈ چلتا ہے تو میں پھر وہ دو تین دن کے لیے جو ہے میں نیوز دیکھ رہی تھی تو دو بچوں نے پتہ نہیں خود کوشی کر لی ہے اور یا کوشش کی ہے معزد کے ساتھ وہی نیوز میں نے نہیں سنی تو اس پر کہا جا رہا تھا کہ اس پر سوچا جا رہا تھا کہ اس کو بین کیا جائے تو یہ حال یعنی جب منع کیا گیا گھر والوں نے کہ نہیں کھیلنا تو اس پر ان بچوں نے جو ہے کھایا کہ یعنی یہ بھی ٹرینڈ ہے نا کہ بھئی اگر منع کیا گیا اور یہ گیم تو بات کرتے ہیں یا بریک پہ جا رہے ہیں ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پہ کہیں میں جائے گا ہاں ساتھ رہے گا بناو اپنا راستہ کے زدیے پاکستانی عوام کی جہدے مسلسل اور ہر طرح کے حالات میں آگے بڑھنے کی لگن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آئیکون موٹر جو آئل ہے اس کو مقامی انجن مرشنری ماحول اور موثلی حالات کو مدر نظر رکھتے ہوئے بین الاقوامی میار کے مطابق جو ہے تیار کیا گیا ہے اور آئیکون موٹر آئل نے اس مسئلے کو بھی اجاگر کیا ہے جس کا سامنا ہمیں گزرشتہ ستر برس سے ہے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو بیرونی سہاروں کی بجائے پاکستانی قوم کو اپنی صلاحتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے اس پیغام میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں اور اس سوچ کے برک کہ ستر سال سے موجود نفسیاتی حدود کو خود توڑنے کی حوصلہ افضائی کی گئی ہے اور آئیکون موٹر آئل پاکستان کی جو ہے پاکستان میں تیس ہزار سے زائد جو ہے دکانوں پر یہ دستیاب ہے اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ تاکہ آپ کے جو انجن اور جو مشینری ہے اس پر جو ہے کوالٹی پروڈکٹس کے ساتھ جو ہے رسائی کو ممکن بنایا جا سکے اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ آئیکون موٹر آئل کا کہنا ہے کہ بناو اپنا راستہ یعنی کہ اپنا راستہ آپ لوگ خود بنائیں اور آگے بڑھیں جی بلکل ہمارے ساتھ جبکل اسامہ ہیں شہوانہ حاشمی ہیں جیسے بھی آپ کو پتا ہے کہ شائرہ ہیں دو لوگ شائرہ آ جائے تو پھر ہم لوگ کا کیا بننا یہ سوچیں تو پھر مجھے بھی شرشائری سٹارٹ کر دینی چاہیے کرنی جائیے آپ کا ذہنی خلف شار کم ہو جائے یہ تو بات ہے لیکن ہمیں جو ہے کتھاسیز نگالنے کے لئے یہ سیکھ آن بے جاتا ہے آتے ہیں خوب بولتے ہیں جو دیکھتے ہیں جیسے میں پپچی کی بات کر رہے تھے اور واقعی وہ لاہور کے دو بچے ہیں اور واقعی ان لوگوں نے خودکشی کر لیا تو یہ غلط بات ہے یہ ایپس جو بنائے جاتے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ کے ایپ ہیں کچھ دیر انٹرٹینمنٹ ہوں اس کے بعد تفری کے لئے تھوڑا سا ٹائم چاہتا ہے کچھ گھنٹے ہوتا ہے یہ تو نہیں کہ پورا دن آپ تفری میں لگے رہے ہیں تو پیرنٹس وہاں تر بات دیکھتے ہیں آپ پہ تو ایک ایپ پر کام کر رہی ہیں سوالہ جو ہے بلکل میں وہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ایپس تو بنائی گئیں ہیں ہر ایپ کا اپنا ایک الگ مقصد ہے بلکل اب اگر پپ جی پہ جو لوگ ہیں وہ کسی ایسی ایپ پہ بھی تو آ سکتے ہیں رائٹنگ ایپ پہ اس پہ ان کا ذہن موڑا جا سکتا ہے تو اس کے لئے میرا خیال ہے کہ یہ جو بچوں کی آپ بات بتا رہی ہیں وہ بچے شاید چھوٹے تھے ان کی ایپس جتنی زیادہ نہیں ہیں تو اس صورت میں میرا خیال میں اب وہ ایپ پہ تو نہیں آ پائیں گے کہ ظاہری سے بات ہے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے وہ پورا دن لگا بے پپ جی پہ نا تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس سے محسنی بوجائے نہیں تو پھر وہ اپنی ٹانگوں کی ذمہ دار خود ہوگا پھر دیکھ لیں بھائی نے یہاں بیٹھ کے بتایا ہے کہ میں نے چھوٹا نہیں ہے اپنا خیال رکھے تو یہ جو ہے پٹائے ہونے والی ہے نا تو اپنا خیال رکھو چندہ جی تو بچے ظاہری سی بات ہے کہ چھوٹے ہیں ان کے لئے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ چیک انڈ بیلنس ٹرک ہیں اٹلیس بچے کیا کر رہے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ گیم سب آج کے دنوں میں ہم باہر نہیں جا سکتے ٹائم ایسا گزر ہے تو اس کے لئے وہ گھر میں کوئی گیم کا انتظام کر لیں ان کے ساتھ کھیل لیں پب جی ٹائپ کے کوئی گیم گھر میں بھی تو کھیلی جا سکتی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ وہی سکرین کے سامنے تو گھر میں ممہ ہیں اور میں ممہ ہوں خود ایک ماں ہوں تو میں جب جاتی ہوں تو زینو میرا فوراں اٹھ جاتا ہے ساڑھے بارہ ایک بجے میں جب گھر پہنچتے ہیں ایک بجے جاتی ہوں جاتے 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 راستے میں بہت سارے کام ہوتے تو فوراں اٹھ جاتے ہیں کہ تو یار میں ابھی تو آئی ہوں سکون تو ممہ ناشتہ کرانے کے بعد پہلے کام ہوتا ہے تو ممہ آئیں گیم کھیلیں لڈو اٹھا کے آ جاتا ہے ایک دو کل باتا بتا رہی تھی انہوں لیا میں نے کارٹ لیا تو وہ کھیل لیتے ہم لوگ تو یار وہ مجھے تیم بجے تک بیزی رکھتا ہے گیم میں تو میں کہ تو بالتائم شام تک یہ کہہ رہا تھا اب سٹوری رہ گئی ہے ممہ تو اچھا ہے یعنی کہ ٹائم بھی ہے اب ماں کے پاس بھی ہے اگر نہیں ہے تو والد بھی ہیں تو آپ دونوں کو چاہیے ملکے بچوں کو ٹائم دے تاکہ بچے جو ہیں یہ نیٹ پر یا گیجٹس پر کم سے کم بیٹھیں یہ بات تو ہی جب ہم ٹائم نہیں دیتے تو بچے جا کے ان گیجٹس پر بیٹھتے ہیں ان ایس پر بیٹھتے ہیں تو پیرے سے اگر ٹائم نکالیں گے تو میں کہتا ہوں بچے تو خوش ہو جاتے ہیں کہانی سنا لو تو یہ کونسا مشکل کام ہے کہانی بنانا باتیں تو آپ لوگ بہت بنا لیتے ہیں تو کہانی بنا بھی سکتے ہیں تو اسامہ سے کچھ سن لیتے ہیں میں دو چیزیں سناتا ہوں کھری کھری نہیں سنا لیں یہ سنا چکے ہیں آپ جل بھی جاؤں تو اسی آگ میں کڑھتا ہوں میں اپنی گردن میں تیرے نام کپھندہ ہوں میں آنکھ کی میز پہ رکھا ہے میرا خواب سفر اور بستر پہ شکن ڈال کے سویا ہوں میں مجھ کو باہر سے جکڑتی ہے کفص کی زنجیر اور زنجیر کو اندر سے جکڑتا ہوں میں وقت وحشت مجھے پہچان نہیں پاتا کوئی پھر بتاتا ہوں فلان شخص کا بیٹا ہوں میں اور دو شیر آ رہے ہیں حسرت بے لگام یاد نہیں دل کی سی کو رام یاد نہیں پھول شہزادیوں کبھول گئے بستروں کو غلام یاد نہیں ہاتھ اٹھاتا ہوں بددعا کے لیے اور دشمن کا نام یاد نہیں یہ بڑی مذہر کی بات کیا اور یہی چیز تو ہے زندگی میں بھول جاؤ جس سے جو کیا ہے آپ کے ساتھ جو برا کیا جیسا بھی کیا اور آگے بڑھنے کا نام ہے زندگی اور آگے بڑھو یہ بڑا پیارا میسیج ہے تمہارے مجھے بہت اچھا لگا اگر سمجھ کے اگر آپ سنتے ہیں شیر و شائری کو تو بہت پیارے پیارے میسیج جاتے ہیں آپ کو زندگی کے حوالے سے تو یہ حوپ پہ جاتا ہے شائری میں ایڈ کروں گا شائری جس بھی طرح کی ہے چاہے اس کا پیٹرن اداسی تنہائی ہے یا جس طرح سے نظریاتی شائری ہے وہ آپ کو ہمیشہ حوپ ہی دے گی اداسی تنہائی میں یہ ہوگا کہ میں اسٹیٹ میں ہوں تو تم نے اسٹیٹ میں نہیں آنا اچھا ایسا بھی ہوتا ہے میں نے ایسا ٹائم گزارا وقت گزارا شائر اس کو فینٹسائز نہیں کر رہا ہوتا ان کیفیات کو وہ روک رہا ہوتا ہے اپنے ریڈر کو کہ یہ نہیں ٹھیک معاملہ شاوانا حاشمی صدق کچھ سن لیتے ہیں کچھ یاد ہے میں نے کچھ تین پہلے ایک کلام لکھا ہے اپنے دادا دادی اور نانا نانی کے لیے جو کہ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں تو یہ کلام جنت میں ہی وہ ہوں گے انشاءاللہ ان کے دعائیں جنت سے بھی ہمارے ساتھ ہیں تو اگر وہ جنت میں یہ سن رہے ہیں تو ہمیں تنہا چھوڑ جاتے ہیں وہ نایاب لوگ کہاں پہ جاتے ہیں جب وہ ہمیں تنہا چھوڑ جاتے ہیں جینے کا حوصلہ دے کر نیا ولولہ دے کر پھر اچانک وہ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں پھر اچانک وہ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں زمانے کی بھول بھلیوں میں زمانے کی بھول بھلیوں میں جب ہم کہیں کھو جاتے ہیں وہ پھر سے یاد آتے ہیں ہم بھولا کر بھی بھولا نہیں پاتے وہ چاہ کر بھی آ نہیں پاتے ہمارے پیارے ہمارے پیارے جو دنیا چھوڑ جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے ہیں بلکل زبردر واقعی جو ہمارے پیارے ہیں اور دادا دادی ہو گئے نانا نانی اور یہ پیارے پیارے رشتے ہوتے ہیں اور رشتے جو ہیں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یعنی یہ سوچیں یا یادیں جو ہوتی ہیں جو کہانیہ ہم نے کبھی بھی نہیں بھولتے ہیں بہت بہت شکریہ شایمانہ ہاشمی ہمارے ساتھ رہیں اسلامہ خالد آپ کو بہت بہت شکریہ میں چلی کچن میں کیونکہ نہاری ہو گئی ہے تیار اور شما کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے کچن میں آئیشہ پہنچ گئی تنویر بھائی آپ نے بہت تیزی دکھائی مجھے بھی سکھا دیں میں بھی ایسی تیز گم بڑھا جاؤ رہی دیں گلڑی ککنگ کر لوں تو بتائیں کیا کیا ہم نے جائے دیں بتائیں اور مجھے کی نہیں ہاری تیار ہوگا یہ نظر اگر آپ کو آ رہی ہو تو دکھا رہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کلر بہت پیارا ہے ایسا کلر ہونا چاہیئے ایسی ہی اس کی گریبی ہونی چاہیئے بہت زیادہ ٹھک نہیں ہونی چاہیئے اس طرح سے ہونی چاہیئے اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے شما کا آئل لینا ہے اسے آئل آپ نے کڑائی میں ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے ہاف چمچ اور ہاف چمچ دونوں ادرکلاسن کا پیس جو کہ ہاف اف چمچ اسے تھوڑا براؤن کرنا ہے جب وہ براؤن ہو جائے تو اس میں چکن ڈال دینا ہے چکن کو اس کے ساتھ تھوڑا سوتے کرنا ہے سوتے کرنے کے بعد آپ نے جو ہے کہ ایک چمچ نمک چتائی حصہ ایک چمچ آپ نے زیرہ ڈال دینا ہے یہ چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے ایک منٹ ڈیڈ منٹ کے لئے اس کو آپ اچھی طرح بھونیں گے اس سے یہ ہوگا کہ چکن کے اندر جو ہے اچھی طرح سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ رچ جائے گا ہم نے جناب یہ آدھا کلو لیا تھا چکن ٹھیک ہے اس میں ہم نے آدھا جو جگ ہے یہ والا یہ آدھا جگ جو ہے اتنا ہم نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے جو ہے کہ پانی ڈالا اچھے اس کو چھوڑے یہ بتائیں ڈرنک کیسے بنایا اچھا جی ڈرنک جو ہے یہ ہم نے بنائی ہے بنانا لسی اور جناب یہ اس میں ہم نے دے کیوں کر رہے ہیں انہوں نے کیا کر سانے ہیں وہ میرے ساتھ ہیلپ کرواتے ہیں نا کھڑے ہوکے وہ پیچھے سارا سمان جو دینا ہوتا ہے موسیقی 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 کرنا پڑ سکتا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں پروپرسر ڈاکٹر فرید شریف ہیں جو کہ پرنسپل ہیں گورنمنٹ ولایت حسین کالیج ہیں اور مہرے معاشیات بھی ہیں ملکم کہیں گے خوش آمدیت کہیں گے یہاں تو مجھے سانس لینے کی ضرورت ہے تو کیسے ہیں آپ تو ہمارے کیسے شکایت کرتے ہیں جب اوپر آتے ہیں تو ایشہ 110 سٹیر سے جو ہے تیکر کے آئے ہیں تو سانس لینے کی ضرورت ہے تو یہاں بھی سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم متواتر بول رہے ہوتے ہیں وہ سلسل شو کر رہے ہوتے ہیں تو سانس لیا جا سکتا ہے کہ کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے تو کیا گزر رہی ہے یہ پوچھتی ہونا کیسے گزر رہی ہے گھروں بیٹھے ہیں آپ لوگ اور سٹیڈی یا آن لائن سلسلہ شروع کیا ہو ہے آپ لوگ جی آن لائن کلاسیز ہم نے شروع کر دی رہی ہے اور ابھی پروپریشن جو ہے ریکارڈنگ پروسس میں ہے سارا تو الحمدللہ جیسے ہی ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے گرین سگنل ملے گا کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ابھی اگزیمنیشن پروسس کے اندر ہیں آج کا سنائے کوئی ایک کیا جا رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے جو ہے ستر پرسن سننے میں آئے کہ والدین چاہتے ہیں تھوڑا ترویش سا سننے میں آرہا ہے کچھ چاہتے ہیں ان کے بچے جو ہے سکولوں میں جائیں کالویز میں جائیں تو کیا اس میں حقیقت اس سے بات کرتے ہیں کیا یہ سوے جو ہے صحیح ہے تو ہم بات بھی کرتے ہیں ہوا ساتھ بلکل ڈاکٹر ناطرک حیات ہیں دیسٹک ایمجنسی آفیس ریسکیو جبل ون جبل ٹو ہیں ان کو بھی ویلکم کہیں گے خوش آمدید کہیں گے کیسے ہیں آپ پہلے تو طبیعت کا حال بتائیں ریسکیو کرتے ہیں اور کرونا کوویڈ نائنٹین میں آپ لوگ فرنٹ لائن پر ہیں تو کیسے گزر رہی ہے کتنی احتیاط کرتے ہیں آپ لوگ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو فرنٹ لائن پر لڑنے والے ہم واریئرز ہیں اور اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر اور ہم لوگوں کا ریسکیو کر رہے تھے وہ کرونا کے سسپیکٹڈ کیس ہیں یا کنفارم کیسز ہیں اور اس میں کوئی شک یہ بھی نہیں ہے کہ ڈیتھ ٹوال بھی بڑھ رہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اور کیسز بھی بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم الحمدللہ ہمارے جوانوں کے حوصلے بڑے بلاند ہیں کیونکہ ہم نے ان کو پہلے بہت زیادہ پہلے سینسٹائز بھی کر دیا تھا الحمدللہ اور پی پیز کا ہم استعمال کرتے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمارے دو لڑکے ہمارے دو لڑکے ہمارے دو لڑکے تو نہیں ہوئے ہمارے دو لڑکے متاثر ہوئے لیکن الحمدللہ کلینکلی وہ سٹیبل ہیں ایک لڑکے کا ریزارٹ آ گیا ہے نیگیٹیو آج انشاءاللہ دوسرا اس کا ٹیسٹ دوبارہ کیا جائے گا افیکٹڈ ہوئے ہیں اور پورے پنجاب کے اندر تین یا چار ہمارے لڑکے ہیں جن کی ڈیٹھ بھی ہوئی ہے شہید بھی ہوئی ہے شہید بھی ہوئی ہے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن بارال ہم عوام کو یہی ہاتھ باندھ کر ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں باقی دارے بھی کر رہے ہیں کہ خدارہ کرونا کو ایک بیماری سمجھے یہ حقیقت ہے یہ کوئی سپنا نہیں ہے چار مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک جو ہے پتہ نہیں لوگوں کو کیسے یقین آئے گا کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہسپیٹل آپ کے سامنے ہیں دیکھیں ملتان نشتر ہسپیٹل میں جگہ نہیں ہے بہت سارے جو ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ہسپیٹل مزید ہونے چاہیے پرائیویٹ ہسپیٹل جو ہے ان کو انگیج کیا جا رہا ہے جو کہ وہ اس کے لئے آفورڈ کرنا عام بندے کے لئے پرائیویٹ میں جانا کچھ آتان کام نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں لاہور کی کنڈیشن دیکھ لیں کراچی کنڈیشن دیکھ لیں پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے کیا دیکھیں کریم آف دی نیشن بڑے بڑے پروفیسرز ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکز، جنرلیسٹ مطلب جتنے پروفیسرنل لوگ ہیں وہ اس وبا میں شہید ہو رہے ہیں حالانکہ پہلے تو ہم سنتے تھے کوئی ایکسیڈنٹ میں بیچارہ کو فوت ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہوا لیکن انفیکشن ڈیزیس سے کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ لوگ اس طریقے سے قیمتی جو ہمارے ملک کے اسحاصے ہیں وہ بیچارے شہید ہو رہے ہیں اس بیماری میں اور محسمتوں عوام کو اس کو حقیقت کو ماننا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اور ہمیں حفاظتی اقتماعات اور احتیاطی تبدیبیر اختیار کرنا پڑے گی یہ خوابوں اور خیالوں کی زندگی سے باہر نکل آئیں کرونا ایک حقیقت ہے اور اس کو مان لینا بہت زوری ہے کیونکہ اس طرح کی بیماری کبھی دیکھی نہیں سنی نہیں اور بہت سارے کینسر ہے اس کا پتہ ہے یہ ہو گیا یا ہپیٹائٹس ہے یا سرطان ہے یہ تو چیزیں دیکھنے میں آتی بھی ہیں کہ بارڈی کو افیٹ کریں کسی ایک کریں کچھ لوگوں کو کر رہے ہیں تو یہ تو تقریباً آپ کے سامنے عید کے بعد کتنے لوگ افکتڈ ہوئے ہیں اور تعداد نمبر اپ پیشنٹ بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے تو جو ریسکیو آف ویسر ان کی ذمہ داریں تو بڑھ دیں ہیں ایک تو روڈ پر ایکسیڈنٹ ہے وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں آج کو ڈوڈ ایکسیڈنٹ پر پڑھ گئے ہیں کچھ ٹائم جا وہ وجہ یہ ہے کہ جب لوگ دون شروع میں تھا ہمارے ایکسیڈنٹس نہ ہونے کے برابر تھے لیکن اب جب سے عید کے بعد اب سے تھوڑے سا ریلیکسیشن گورنمنٹ نے کی ہے تو نمبر اپ امرجنسیز بھی بڑھ گئے ہیں اور اس میں ہمارے روڈ اپ ایکسیڈنٹس بھی کیونکہ آپ روڈ پر دیکھیں وہی سمندر ہے گاڑیوں کا موٹر بائکس کا سارا اس وجہ سے ایکسیڈنٹس کی ریشو بڑھ گئی ہے اس وجہ سے ہم عوام کو یہی ریکویس کرتے ہیں خدا رہا گھروں میں رہیں انتہائی ضروری جب کوئی کام ہو کوئی نکلنا ہو تو بندہ باہر نکلے ورنہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ گھروں میں رہیں اگر باہر رہیں گے تو آپ وائرس لے کے گھر جائیں گے اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہو رہا ہے یہ والدین شہید ہو رہے ہیں نا بچارے بچے یتیم ہو رہے ہیں عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں اور یہ بھی دیکھیں کہ زیادہ مرد اس وبا میں شہید ہو رہے ہیں کیونکہ مرد زیادہ باہر نکلتے ہیں ایکسپوئیر زیادہ ہے مرد کا وہ زیادہ والدین کہا جا رہا ہے کہ خواتین جو ہے کم افیکٹڈ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین گھروں میں ہیں جو ٹیچرز خواتین ہیں وہ گھروں میں ہیں ڈاکٹر بیڈیز جو ہے وہ بچاری جاتی ہے اور آپ کے سامنے ڈاکٹر زغطالہ شہید ہوئی ہیں تو جو جا رہے ہیں وہ واقعی جو ہے جتنی بھی احتیاط کر لیں پھر بھی جو ہے کرونا سے بجنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر کرونا کے وارڈ میں اور ہسٹیٹر میں کام کرنا مشکل ہے اچھے جی پروفیسر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں افیسر صاحب بجٹ آیا تعلیم کے حوالے سے جو بجٹ ہے اس پر بات کرتے ہیں کتنا ہے پچھلے سال سے زیادہ ہے کم ہے کچھ اس حوالے سے بتایا اور کیا سمجھے یہ کافی ہے بجٹ دیکھیں یہ ایشو بہت عرصے سے ڈسکس ہوتا رہا ہے میرے خیال ہے ہمیشہ ہی جب بھی بجٹ آتا ہے یہ روڈز کا سکتا ہے کہ تعلیم کے لیے زیادہ رکھا گیا کم رکھا گیا زیادہ رکھا گیا پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ ایڈکیشن کے لیے پوائنٹ زیرو ٹھو پرسنٹ ہیلتھ کے ایڈکیشن کے لیے اس سال تھوڑا سا ہیلتھ سے زیادہ ہے بلکل بلکل لیکن جبکہ ہیلتھ پہلی پیارٹی ہونی چاہیے ہونی چاہیے اس کے بعد ایڈکیشن بھی ہونی چاہیے کیونکہ یہ دونوں چیزیں سانسا جڑی ہوئی ہیں ایسے ہی ہے لیکن بدقسمتی سے ہم ہمیشہ سے ہی وعدے تو کرتے ہیں کہ ایڈکیشن اور ہیلتھ کو پریارٹی دی جائے گی لیکن بجٹ کے دو ایک ہوتا ہے کرنٹ ایکسپنڈیچر جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جاری اخراجات ایک ہوتے ہیں ترقیاتی اخراجات جنہیں ڈیویلپمنٹ ایکسپنڈیچر تو ہمارے پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے کرنٹ ایکسپنڈیچر میں سادہ الفاظ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب لوگ کو جو سن رہے ہیں وہ سمجھ بھی آگئے جو جاری اخراجات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے جو روز برا مثلاً حلات کے لیے حکومت کو پیسو کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً تنخواہیں دینا ہے شرع سود ادا کرنی ہے قرضوں کی اور یہ ساری چیزیں جاری اخراجات یعنی 4.5 بلین جو ہے بجٹ جو ہے وفاق مختص کیا ہے ایڈکیشن کے حوالے سے جی جی اور اس میں یہ دیکھیں کہ ابھی بھی 60% اپ دا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں شرع سود کے لیے بلکہ 60% ریمیننگ 40% رہے گا 40% میں سے بھی اب آپ دیکھ لیجئے اگر سیکٹر وائز میں ڈسکس کرنا چاہوں تو جو ڈیفینس ہے اس کے اوپر تقریبا 12% جا رہا ہے تو ریمیننگ ایڈکیشن پھر دوسرے سیویل ایڈنیسٹریشن اس کے لیے بہت کم باقی بچتا ہے اس سال کچھ بدقسمتی جیسے کوویڈ آیا کوویڈ کے بعد صورتحال بلکل ایکسر بدلتی کوویڈ سے پہلے کی جو صورتحال تھی اس میں کچھ گورنمنٹ کے میجیز ایسے تھے واقعی اپریشیبل کہ وہ ہم ایمپروومنٹ کی طرف جا رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ شاید ہماری ایکانومی ریکاور کر جائے لیکن کوویڈ نے سب کچھ ہی بدل کے رکھ دیا اچھا یہ پوری دنیا کی معاشیت پر جو ہے اس پر اثر پڑا ہے تو وہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں جو بلکل جو ہے مطلب کبھی سوچ ابھی نہیں جا سکتا کہ ان کی جو ہے معاشیت ابھی اثر پڑے گا تو کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے ہمیں کی کتنا اثر پڑا کوویڈ کی وجہ سے جو ہے اب میں آپ کو جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معیشے جسے امریکہ کی ایکانومی کو ڈسکس کرتے ہیں ایٹھ ٹریلین ڈالرز کا لوس ہوا ہے ایٹھ ٹریلین ڈالرز کچھ ایٹھ امریکہ کو چھینک آتی ہے تو پوری دنیا کو زکام ہو جاتا ہے اب اگر امریکہ کی ایکانومی ڈالرم میں ہے تو آپ پوری دنیا کی ایکانومی کے حالات دیکھ لیں جو فیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ خود پریشانی کا شکار ہے پھر ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے بہت سارے جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ ایکسٹرنل بارنگ سے پورا کرتے ہیں اب آپ جب ایکسٹرنل ایکانومی خود پریشانی کا شکار ہیں تو کیوں دیں گی آپ پہلے اپنے آپ کو جو ٹیبل کریں گی پھر وہ آپ کی طرف آئیں گے تو اب یہ جو آپ کا جو کرنٹ بجٹ ہے اس کے اندر سب سے امپورٹن بات یہ دیکھ لیں کہ جتنا بھی فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ آپ کا ڈومیسٹک اکانومی سے اس کو فینانس کرنے کی کوشش کی گئی یعنی سمجھ لیجی کہ 70% آپ اندرونی طور پر آپ کے ٹیکسوں سے ہم کہتے ہیں جو عوام کے ٹیکس ریونی ٹھکے جاتے اس سے ہی سالا جو بنایا گیا بلکل ایسے باہر سے تو امداد ہی سبسکت شروع نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کو اپنی کنڈیشن ہے آپ کے سامنے اب امریکہ کو چھینک کنڈیشن نہیں ہے اس کو زکام ہوا تو یہاں بخار ہوا ایسا ہی ہے صحیح یہ صحیح دہی رہے ہیں وہاں زکام ہوگے تو یہاں بلکل بہت مسئلن ان کے اپنی حالت ایسی ہے کہ ہمیں کیا فیڈ کریں گے تو بہرحل کیونکہ وہ ہم ان سے ٹائم ٹائم اسسسٹنس لیتے تو رہتے ہیں تو اب کیونکہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں تو یہاں بھی ہمیں ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں اب اس میں ایک ایمپورٹن فیچر یہ تھا کہ یہ ٹیکس پری بجٹ ہے لیکن اگر آپ اس کو بہت رہی ٹیکس جو ہے جو پیرنٹ ادا کرتے رہتے ہیں ٹیکس تو ان کو بھی ٹیکس کی چھوٹ دے دی گئی لیکن اس میں ایک بڑی ایمپورٹن بات یہ ہے کہ اگر آپ بجٹ کا مطالق کریں تو ٹیکس ریونیوز ہیں وہ 5.1 بلین روپیز کے ٹیکس ہیں تو جب 5.1 بلین کے ٹیکس ہیں اور میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے کرنا ہی ڈومیسٹک اکانومی سے اس کو فینانس ہے اپنے خسارے کو تو یہ ٹیکس پری بجٹ نہیں ہے تو مثلا بزاہیت جس کو کہتے ہیں تو یہ عوام پر ہی آنی ہے دیکھیں میں نے تو پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہو رہا تھا تو میں نے یہ کہا تھے کہ یہ mini budget نہیں mini budgets آئیں گے آئیں گے کیونکہ ہماری economy کی جس وقت condition ہے ہم مثلا میں اس حکومت کو نہیں ان کے جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اسی طرح کے مسائل کا شکار ہوتے کیونکہ جس طرح س economy کی condition تھی یہاں پر کوئی بھی آکے بیٹھ جائے وہ اس کو اس طرح اس قسم کا budget دینا پاتے اور کرونا جو آئے ہرسی وجہ سے دنیا کا نظام درم برم ہو گیا وہ والی چیزیں رہی نہیں اور ہم لوگ جیسے سوچ رہے تھے کہ آگے بڑھیں گے اور ہر فیلڈ میں تو آپ تھوڑا سا آگے پیچھ ہم لوگ آگئے تو لازم بات ہے بچوں کی ایڈیوکیشن کے بات کرتے ڈاکٹر ناتک کو بھی شامل کر لیتے ہیں خاموش بیٹھے تو اچھا نہیں لگ رہا یار یہ خاموش کے بیٹھے تو ڈاکٹر ناتک ریس کے سرگرمی کے حوالے سے لیتے کو وڈ کی ویسے کچھ متاثر ہوئی ہیں ویلکم بیک ناظرین خوش شام بیت کہیں گے آپ اکمت پھر اور ڈاکٹر ناتک سے بات ہو رہی تھی اور جان رہے تھے ان سے کووڈ نائنٹین میں کیسے کام سر انجام دے رہے ہیں اور سرگرمی ویسی ہیں روٹین وائز یا احتیاط چل رہی ہے کچھ بتائیں ہمیں اتھوالے سے ہماری نمبر آف امرجنسی جیسے لاؤ ٹھوڑا سا گورنٹ ریلیکس کی نمبر آف امرجنسی قبرستان تک قبر کے اندر تک ہمارے نرکے جاتے ہیں اور وہاں دفناتے ہیں پورے اس کے ساتھ مذہبی رسومات کے ساتھ لیکن بات ہوئی ہے کہ عوام سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم ہیں موجود ان کی حفاظت کے لیے وہ پریشان نہ ہوں لیکن یہ کہ ہمارا بھی کچھ تقاضی ہیں عوام سے کہ ان کو کچھ حفاظت اقتماعات اقتیاتی تدبیر کرنی چاہیے ہم پہ رحم کرنا چاہیے جو اس وقت گورنمنٹ کے ادارے ان کی سرویسز دے رہے ہیں تو اور وہ ہر بندہ حافظ بن چکا ہے جو حفاظت اقتماعات اقتیاتی چاہیے چھے پھوٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے ہاتھوں کو بار بار دھویں اور ماسک انتہائی ضروری ہے 50% پروٹیکشن ماسک سے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دو تین اور سٹیفی ہیں جو انہوں نے گھروں میں کرنے مثال کے طور پر آٹھ یا دس گھنٹے بھرپور نید ہر بندہ کریں اس سے امینیٹی آپ کی انحاس ہوتی ہے دوسرے نمبر سے ہلکی پھلکی ورزہ ضرور کریں گھروں کے اندر کریں ضرور اس سے امینیٹی انحاس ہوتی ہے تیسرے نمبر پر سبزیوں اور پھلوں کو بین سٹائٹ وہ ضرور کریں اس سے بھی آپ کی امینیٹی جب انحاس ہو جائے گی یقین اگر وائرس آپ پر حملہ بھی کرتا ہے تو وہ خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا بہت سار لوگ ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے اور کافی عرصہ رہنا پڑے گا اور وہی حفاظ اقتماع تیات تب یہ بڑا ضروری ہے اور استغفار کریں یہ بھی بڑا ضروری ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اس سے ہم نے لڑنا نہیں اس سے بچنا ہے کیونکہ یہ وبا اللہ کے لشکر میں سے ایک لشکر اسلام ہے اور یہ آفت اللہ طلع کی طرف سے ہی ہے پوری دنیا پر آئی ہوئی ہے کیونکہ ظلم زیادتی نائنصاف ہے ویسے دھرتی پہ بہت ہوگی تھی ہر جگہ تو اللہ نے آخر اپنی کوئی چیز دکھانے تو ضرور تھی تو اس سے استغفار بندہ کرتا رہے اور باقی جیسے آج کل ایک نئی بات ہوتی کہ ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لگایا اور بندہ جو ہے نہ ماغذر کے ساتھ بہت دفعہ ہم نے اس سے بات لی کی ہے لیکن میں بات کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جو مریض کے لغاکین ہوتے ہیں شوش شرابہ کرتے ہیں تو سور کرتے ہیں یا مریض کو سار لکھ جانا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگ ان کو ہینڈل کریں یا دفنہ تو ایسے سیٹریشن کو کیسے کنجھول کرتے ہیں کیسے سامنا کرتے ہیں آپ لوگ اکثر تو کئی دفعہ تو بہت سرے ایسے وائلنس بھی ہوا ہے چاہے ہم امرجنسی میڈیکل کریں اور برداشت کریں لیکن بد کیسے نہیں ہے بندہ کیا کرے لیکن یہ کہ ہم تو اپنے لڑکوں کو یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان سے لڑنا نہیں ہے ان کا غصہ بھی جائز جب ہم پہنچیں گے جلدی پہنچیں بارال وہ تو یہی سمجھتا ہے جب ہم نے کال کی تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں اگر وہ آپ کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو آپ دوسری گال آگے کر دیں شاید اس کو شرم ہو یا آج دوسرے بندے کو کہ وہ کوئی دوبارہ ایسی تو ریسپونس اگر تھوڑا سا لیٹ مل جائے تو پھر لوگ بھبر جاتے ہیں اور پھر اس کا سامنا جیسی نے آپ لوگ کرنا پاتے اس سے بات ہم کرتے ہیں جناب میں سیلی حبیب کوکنگ آئل این بنا سپتی کے کیچن میں اور تنویر بھائی لگے ہوئے ہیں اور کھیر بنائی دوں کہ حبیب کوکنگ آئل جو ہے بہترین کوالٹی کا برینڈ آئل ہے جو مختلف طرح سے استعمال کرنے کی خاصیت رکھتا ہے حبیب کوکنگ آئل بہترین کوالٹی کا آئل ہے جو کوکنگ کے لیے فرائنگ کے لیے اور بیکنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں شامل ہیں اضافی خود بھی ہیں اس نے بھی چمن اے ہے ڈی ہے ای ہے اور اومیگا 3 جس سے مل کر بھرتا ہے فلو کیٹلیسٹ جسم میں خون کے بہاؤ کو مینٹین رکھتا ہے اس کے علاوہ حبیب کوکنگ آئل کولیسٹرول سے بچاتا ہے دل کی بیماریوں سے بھی آپ کو بچاتا ہے صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور اس کے علاوہ حبیب کوکنگ آئل جب ریفائن آئل ہے جو کہ اسی کوالٹی کے لحاظ سے مزید خالص بناتا ہے دیلی روٹین کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں حبیب کوکنگ آئل اینڈ بنا پتی بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے تو اس میں آئیشہ اور حبیب کوکنگ آئل آپ کا خیال رکھتے ہیں اور مزی مزی کی کھیر تیار ہو رہی ہے کب سے محنت کیے جا رہے ہیں تو کیا چیز درکار ہیں مزی کی کھیر لگ رہی ہے ہم نے دو کلو دودھ لیا اور سو گرام ہم نے چاول لی چاول دودھ جب گرم ہو گیا تو اس کے اندر جو ہم نے کرش کی چاول تھا وہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا چیز اکثر یہ ہوتا ہے جو گھروں میں بڑتی ہے چاول کو بھگو دیتے ہیں بھائل کر لیتے ہیں بھت ٹائپ جیسے بھنا لیا گودہ پر بھت بھائل اس نے دودھ ڈال دیا تو وہ طریقہ بہتر ہے یہ طریقہ بہتر ہے کیا سمجھ یہ ٹائمنگ کا حساب ہوتا کہ مہمان جلدی آئے گھر میں جلدی کھانا دینا ہے تو اس کے حساب سے آپ کوئی لکیر کے فقیر نہیں بننا اپنے دماغ سے بھی کام لے سکتے دیکھیں کہ ہمارے پاس مہمان آگئے ہیں کھانا تیار ہے جلدی مہمانوں کے پاس ٹائم کم ہے تو ہم کیا کر سکتے اس کو گرینڈ بھی کر سکتے گرینڈ کریں اس کے اندر دال دودھ کو اچھی طرح پکھنے دے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے ہلکی آنچ پہ جیسے میں نے رکھا ہوا ہے آپ ثابت چاول بھی ڈال دیں چاول جلدی گھل جاتے ہیں جب وہ وائل ہو جاتے اس کے اندر گھل جاتے جب چاول آپ دیکھے کہ اس کے اندر گھل گئے ہیں اس طرح جیسے میں چمچ مار رہا چمچ مار تی رہے ایک بات یہ بتان ضروری ہے چمچ ہلانا بہت ضروری ہے کیونکہ نیچے سے یہ لگتا ہے اگر آپ چمچ ہلاتے تو جب متواتر آپ بنا رکھتے کھیر جب بناتی ہے یا دودھ جو ہے میں بتا دوں ناظرین کو یہ متواتر چمچ ہلانا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں یہ تاکہ یہ لگے نہیں نیچے سے اور جب لگ جاتی ہے تو ایک بیٹ سمیل آتی ہے تو اس بات کا خیار رکھنا یہ کھڑے ہو کے بنانے والا کام ہے جی بھائی اب بتائیں آپ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب چاول اس کے اندر گھل جاتا ہے تو آپ نے چینی اور خوئے کو مکس کر لینا چینی اور خوئے کو مکس کر کے بعد آپ نے دیکھا کہ چاول گھل چکا ہے تو اس کو ڈال دینا اس کے بعد یہ طریقے کار ہے کہ آپ چمچ لگاتے رہنا چمچ لگانے کے بعد آپ کے پاس پیستہ ہے کھیر تیار ہو جائے تو اس کو اگر آپ جو ہم دیکھے بناتے ہیں تو دیکھے میں جب کھیر تیار ہو جاتی ہے اس کے بند بڑا ٹپ لیتے ہیں آئیس ڈالتے ہیں آئیس ڈالنے کے باد اس کے دیکھ رکھتے ہیں اس کے اندر کڈشا مار تی ٹھیک وہ ٹھنڈی بھی ہوتی طریقے سے اس کو بناتے ہیں اور بڑی زبردست کھیر بن جاتی ہے اور یہ بھی اسی طرح بنا رہے ہیں اس پہ بڑی محنت کر دیں اور یہ امید ہے کہ یہ بہت زبردست بنیں ٹھیک ہے آپ ریڈی کریں اور پھر ہم آئیں گے بھائی تیار کر چکے ہوں گے چمچ ہلائے جائے ہلائے جائے محنت کیے جائے محنت کیے جائے محنت کرنا ہمارا کام ہے بلکل بلکل ہم بات کرتے ہیں بلکل ہمارے ساتھ پروفیسر سار ڈاکٹر فریس صاحب ان سے بات کرتے ہیں تو بات جو میں نے سٹارٹ کیتے وہ وہی رہ کے بات اتنے سارے ہوتی ہیں کہ کہ سٹارٹ بات کیتے اور کہ ختم ہو جاتی ہے بات ہو رہی تھی بچوں کو پرموٹ کیا گیا ٹھیک ہے نائند کے ٹین ٹین میں فرس ڈیر اور سیکنڈ لئیر تو کیا یہ ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بہت اس لئے ہم بحث میں نہیں پڑیں گے کہ یہ ایک امرجنسی ارینجم تھا ہمیں کرنا پڑنا تھا جہاں تک پرموشن پالسی ہے اس کے اوپر ہم دسکشن کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ قبہاتیں ہیں مثلا جو دسکشن پرموشن پالسی اناؤنس کرنے کے بعد کمیٹیز بٹھائی گئیں ایجوکیشن سے رابطے کیے گئے یہ رابطے یا یہ ڈسکشن پرموشن پالسی اناؤنس منٹ سے پہلے کر لینے چاہے ہیں یعنی اب پرموشن پالسی کے اندر ہمیں کچھ لوپ ہولز ملے ہیں اور لوپ ہولز کیا ہیں مثلا سب سے امپورٹنٹ ایک تو یہ بات ہوئی انہوں نے کہا 3% آپ اگریگیٹ میں اضافہ کر کے بچوں کو دے دیں اب فرز کریں ایک سٹوڈنٹ ہے جس کے آلیڈی 97% مارک ہے پارٹ ون میں اگر میں اس کو 3% اگریگیٹ میں دیتا ہوں تو 100% سے اوپر بھی چلا جا سکتا ہے بلکل تو جب 100% اوپر چلا جائے گا تو یہ پاسیبل ہی نہیں کہ 100% سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مہنتی یا قابل سٹوڈنٹ تھے ان کی ہنسلہ شکنی ہوئی اس پارسی سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہیں 3% کہنے کے بجائے اب 2-3% کہتے ہیں اب 2-3% کا ایک لیوریج مل جاتا کہ کس کو 3% دینے کس کو 2% دینے کس کو 1% پہ رکھنا ہے کیوں کہ میرا یہ خیال تھا کہ انہیں ایک سلاب انٹریوز کرانی چاہیے مثلا 90% والے بچوں کو اس سلاب میں رکھیں گے 80% والوں کو اس سلاب میں پرموشن دے دیں گے 70% ہی ہوتا کہ ان کو اچھے نمبر والے تھے ان کو ایک آٹومیٹکلی ساٹیسفیکشن ہوتی کہ ہم اچھے سلاب میں رکھا گئے اچھا اب یہ تو ہو گئے یہ کچھ بچے ہوتے ہیں گینے چونے بچے ہوتے ہیں جس کو ایک ریڈ بچے کہتے ہیں اے پلس بچے کہتے ہیں اب زیادہ تر اے پلس میں بچے ہوتی نہیں جو حقیقت ہمارے کلاس میں دیکھ لیں پورے اگر سیکشن میں دیکھ تو پورے کالیج میں ایک سیکشن ہو سکتا ہے جو ایک پلس میں ہوتا باقی سالے بچے بچے دی بھی آرہے ہوتے اب ان بچوں کا کیا بنے گا پہلے مہنیت نہیں کی سیکنڈ میں مہنت کریں گے نمبر لے لیں جو جو کمی دیشی ہے وہ اب یہ 3 پرسنٹ ان کے لئے تو نہ کافی ہو گیا 300 نمبر لیے تی 300 کسی ہزتی ہو جائیں گے میرا خیال ہے تو کیا فرق پڑھ پڑھنا ہے ان بچوں کے حوالے سے ان کو جا کے ایڈمیشن آسانی سے ملیں گے ان بچوں کا کیا دیکھیں جو آلیڈی لو گریڈ کے بچے تھے جو آلیڈی لو گریڈ میں تھے 3 پرسنٹ وہ اگر نہ بھی دیں تب بھی وہ اسی گریڈ میں رہیں مسئلہ اس سنس میں کہ رہا ہوں کہ وہ فال اس گریڈ میں کرتے ہیں اچھے جو ہائی گریڈ کا بچہ ہوتا اس کی مینت کا ڈیفرنس بڑھ رہا ہوتا کچھ پرسنٹ ہوتی 5 10 پرسنٹ بچے ایسے ہوتے جو بہت ہی لو گریڈ ہوتے ہیں اور وہ ایک ایک ایفرٹ کر کے 90 پلس گریڈ میں آجائیں اب اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہونے والی تھی مثلا پریکٹیکل کے لئے انہوں نے ایک فارمولا ڈیویلپ کیا کہ 50% آف دا مارک وہ سب کو مل جائیں گے اور جو ریمیننگ 50% ہے وہ ان کے سبجیکٹ سائنس مارک سے ملٹیپلائی کر کے اس کی ویٹیج سے دیے جائیں گے میرا ان سے کوسشن یہ تھا کہ اگر یہ فارمولا پریکٹیکل کے لئے ہو سکتا ہے تو یہ تھیوری کے لئے کیوں نہیں ہو سکتا مثلا یہی ویٹیج اگر وہ پارٹ ٹو میں پرموٹ کرنے کے لئے سائنس سبجیکٹ سے ویٹیج کو ملٹیپلائی کر دیتے تو اس سے فائدہ ہو جاتا بچے پروفیس بات کرتے ہیں ماہر معاشیات کی معاشیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کوویڈ نائیٹین سے کیا کیا مسائل لگتا ہے جب یہ ختم ہو جائے تو ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا کتنی معاشیت یا ہمارے معاشیات پر اثر ہوگا کوویڈ نائیٹین کا اس حوالے کیا پہ ہوگا معاشیات پہ پوچھ رہی ہیں آپ یا ایڈوکیشن کے اوپر پوچھ معاشیت کی بات ایکنومکل جو ہے دیکھیں یہ اثرات تو ابھی جلدی ختم ہونے والے نہیں ہیں دیکھیں جو شاکس ہوتے ہیں ایکنومک شاکس ان کی ریکووری میں سالوں لگتے مثلا میں تو بلکہ لفظ یوز کروں کہ دہائیاں لگیں گی تب جا کہ ہم ان کو ریکوور کر پائیں دوبارہ پاں پہ کھڑے ہو نا ایکزیکٹلی اب آپ دیکھیں ہماری ایکانومی تو ویسے بڑی پروبلم کا شکار تھی جب پی ٹی آئی کی گورمیٹ نے حکومت سمالی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ان کی کچھ پولیسی تھی جو کہ ہم ٹریک پر آ رہے تھے لیکن کووڈ نے بلکل ہی ڈی ٹریک کر دیا اس وقت بلکل سمجھنے کے انکیوبیشن میں چلے گئے دوبارہ وہ ہم اوکسیجن لگیوئی ایکانومی کو بڑی مشکل سانس لے رہے سلندر سلندر نہیں مل رہا سلندر نہ ملنے پہ ڈاکٹر ناتک سے بات کرتے گی آلکر بہت مسئلہ کر رہے جو جب بھی کوئی کرائیسز آتے ہیں اور کچھ اپر چونیس لوگ ہوتے ہیں انکو بڑے فائدہ ہو جاتے ہیں جیسے آپ اوکسیجن یا جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو جو سپلائی کرنے والے وہ کیش کرواتی اور اب ہماری سوسائیٹی کے اندر بھی یہی ہو رہے اور اوکسیجن کے ریٹ پڑھا دیئے گئے ہیں لیکن الحمدللہ جو ہم ہمارے سانس لینا بھی مہنگا ہوگی ہے سانس لینا بڑا مہنگا ہوگی ہے لیکن الحمدللہ جو جس کمپنی سے ہمارا ایگریمنٹ ہے الحمدللہ اللہ وہ ہمارے ساتھ پوری امانداری کے ساتھ جس طرح سے اوکسیجن کے سپلائی انٹرپٹڈ ہم ہماری امبولنسز کے اندر ہماری گاڑیوں کے اندر اور ہم کیا وہ کوویٹ کے پیشنٹ ہیں یا نہیں ہیں ہم الحمدللہ ان کو پری ہم پری ہسپیٹل آکسیجن سپلائی ہم دے رہے ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے اور یہی لوگ بات ہے کہ بچارے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وینٹلیٹر نہیں آکسیجن کے مسائل یا سیلنڈر کی بات ہو رہی ہے تو دستیاب نہیں ہیں تو مہنگے ہیں تو یہ چیزے جو کوئی افورڈ نہیں کر پاتا جو ہے آج گورنمنٹ ہسپیٹل میں جگہ نہیں ہے تو پرائیویس ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا لوگوں کے لاکھوں کے لاکھوں بیر بن جاتے آپ دیکھیں بہت سوشل میڈیا پر چلے کسی کا سات لاکھ بن گیا تو اب ہر ایک جیب افورڈ نہیں کر میرے بھائی اور جان بچانے کے لئے سات لاکھ کہاں سے لائے لوگ یہاں تو روٹی کھانے کو نہیں ہے سات لاکھ کہاں سے لائیں تو یہ بہرا مشکل کام ہے میڈل کلاس سب سے سات نظر آتا ہے آپ کے سامنے جو ہے ایدوں پر رش تھا بزاروں میں رش تھا جس کے لئے کوویڈ بڑھا ہمارے میں کرونا وائرس جو ہے اس کے پیشن بڑھ گئے تو اب بجت کیسے مینٹین کیا جائے آپ سمجھ پر پیشن سات میڈل کلاس کو اپنا بجت کیسے مینٹین کرنا جتنا آتا ہے وہ کنزیوم کر جاتا بیسک نیسیسیٹیز کی لیکن جو آگے معاشی حالات ہیں اس کے حساب سے واقعی بہت ساری چیزوں پر حکومت کو ریلیو دینا پڑے جو میں فورسی کر رہا ہوں کہ جیسے حکومت نے بہت مشکل فیصلے کی ہے میں اپریشییٹ بھی کرتا ہوں حکومت کو اس سنس میں کہ جیسے بجلی کے بلوں پہ سکول کی فیسو میں بیس پرسنٹ کا جیسے حکومت نے سٹیپ لیا بہت سارے ایسے والدین جو کھوڑ نہیں کر سکتے بس انہیں اس بجٹ میں یہ دیکھئے کہ سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں جو فکس سیلری پرسن ہوتا ہے اس کو ہمیشہ ریلیو دیتا ہے بجٹ کے اندر اس بجٹ میں نہیں دیا گیا یہ بڑی انہونی بات ہے کیونکہ دیکھیں انفلیشن جو ہوتا ہے اس سب سے زیادہ ہٹ کرتا ہے جس کی سیلری فکس ہوتی ہے مجھے احساس ہے آپ رکھر نہ کرے تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے پھر اس پہ ہم سوچیں گے ابھی حالات ہی ایسے ہیں تو کیا گیا جا کرتے ہیں اس ملازم میں آفیسز کی بات نہیں کرے ملازم کی بات کر رہی ہوں جو کہ لوگوں کی ازافہ نہیں پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں جی میں پہلے بھی اس حوالے سے لسکس یہ ہی کر رہا تھا کہ جو فکس سیلری پرسن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتا انفلیشن سے کیونکہ بجٹ آنے سے پہلے آئی ایم اف کا یہ بیان آ چکا تھا کہ آپ نے سیلریز کو فریز کرنا ہے لفظ فریز یوز کیا گیا تھا فریز کا مطلب ہے جہاں ہے اسے وہ منجمید کر دیں اب بڑھانا نہیں ہے وہ ڈیفنیٹلی نہیں بڑھائی گئی اب آپ دیکھیں قیمتیں جب بڑھ رہی ہوتی ہیں تو آپ کی قوت خرید کم ہو رہی ہوتی ہے جب قوت خرید کم ہو رہی ہوتی ہے تو ان فیکٹ جو فکس سیلری پرسن اس کی تنخواہ کم ہو گئی یہ پہلے کیونکہ وہ چیز کم خریدے گا مارکی سے اب اس سے اوور اکانومی پر اس کا بڑا نیگیٹیو امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ مجموعی طلب جسے اگریگیٹ ڈیمینڈ کہتے ہیں اکنومکس میں وہ کم ہو جاتی ہے اب دیکھیں آپ اکنومی کا اکنومک سرویز دفاع ہے آپ کا طلب اور کم ہوگی چیز کی تو اکنومی شرنگ کرے گی اکسپینڈ نہیں کرے اور اس سے سب متاثر ہوں گے یہ نہیں کہ جن کی طرح ہیں یا نہیں بڑھائی گئی شاپ کیپر متاثر ہوگی ایک عام بندہ اس کی لائف متاثر ہوگی کورت خرید ہی نہیں لوگوں کی بزار میں پرچیزنگ پایش ہی تو دیکھ لیں آپ سیلے کیوں لگتی ہیں پہلے نہیں لگ رہی تھی اچھ اب لوگ بڑے سیاؤنے ہو گئے پہلے ایسے نہیں ہو رہی تھی اب دکھ چینی ریٹ مہنگے ہیں آٹا مہنگا ہوگیا پہلے سے لازم باری بیسک نیت ہیں یہ نیسیسٹیز ہیں جو لینی ہے کھانی گھی کے ریٹ مہنگے ہوگی آپ جائیں گھی کو خرید کر دیکھے پہلے کیا ریٹ ملتا تھا آپ کو ایک کلو کپ پیکٹ اور اب کتنے ریٹ ملتا ہے تو ہر چیز کے ریٹ بڑھ دیں ہیں تو مہنگائی کے ساتھ ساتھ سیلریز میں اضافہ ہونا چاہیے چاہیے گورننٹ ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو میں تو پرائیویٹ سیکٹر کی نبوات کروں گی کہ ہر سیکٹر میں بڑھنا چاہیے آپ کہیں دکٹر ناٹی بلکل جیسے ریشو بڑھتی جا رہے حالانکہ گورنمنٹ نے ٹیکسز ویواف کی ہیں ختم کی ہیں کام کی ہیں تو گراس پر عمام کو فیدہ ملنے چاہیے لیکن بعد قسمتی سے ریٹس کم نہیں ہوئے ملازمین کی طرف خیش ہوتی سال کے این میں تھوڑی سی بڑھ ملازمی بڑھ سرکاری ملازمی ملازمی بڑھ ہماری آواز ہماری آواز ہماری آواز ہمیں خود ہی بننا پڑتا ہے بولنا پڑتا ہے جیسے جیسے مہنگائی آرہی تو سیلریز میں بھی اضافہ ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ پرسنٹیج اضافہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ لازمی بات ہے جب خوشحال ہوں گے تو پرفارمنس سب کام بہت اچھا ہوگا آپ کو جتنا آؤٹوٹ چاہیے اس سے بہتر زیادہ مل سکتے آؤٹوٹ اگر آپ ان پر سپینڈنگ کرتے ہیں ان کی نیت کو سمجھتے ہیں تو ہر ادارے کو سمجھنا بہت زوری ہے اچھا جی بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر فیش شریف آپ رہے ہیں کیا میسیج جائے گا آن کی دن کیا میسیج جائیں گے آپ میسیج تو سب سے امپورٹنٹ جو آج کل کا پینڈیمک کے حوالے سے ہو یہی ہے کہ احتیاط کریں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اس قوم کے لیے تاکہ ہم اس وعبال سے جلد از جلد باہر نکل سکیں انشاءاللہ ڈاکٹر ناطر حیات ہمارے ساتھ رہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا جیوٹی پر ہیں اوفیسر صاحب اور ہمیں ٹائم جائے بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے لیے اپنے لیے میں سے بھی یہ جو پروفیسر کا ہے کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں اور احتیاطی تدبیر اختیار کریں تین چیزیں ماسک ہاتھ کو بار بار دھویں تیسہ چھ فٹ کا فاصلہ یہ بہت ضروری ہے اور اسی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ماسک لگاتے ہوئے میں جا رہی ہوں کچن میں اور حبیب کوکنگ آئل اور بناسپتی کے جناب بلکل میں کچن میں جا رہی ہوں اور کھیر ریڈی ہو چکی ہے بھائی تنویر کھیر بنا چکے ہیں اور بس اب اختتامی مراحل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں پروگرام اختتامی مراحل میں جا رہا ہے تو تمہیں بھائی کیا 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 اس وقت میں ہی بولے جا رہی تھی اب آپ بتائیں اب بتائیں آپ سے بس ٹائم ہی ڈائم ہے بولیں آپ کیا کہیں گے بہا دی بہا تھنڈی ہو گئے دو کلو ہم نے دودھ لیا اس میں 100 گرام ججب تک وہ غل نہیں جاتی اس وقت کے آپ نے خویا اور چینی نہیں ڈال دیں جب وہ چاول آپ نے دیکھا اس کے اندر آپ consomm cadou دوڈ کے اندر لگاتے رہیں اور جب وہ چاول پھٹ ساتا ہے گل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کھویک اور چینی کو مکس کرنا ہے مکس کر کے آپ نے دودھ کے اندر ڈال دینا ہے اسے اچھی طرح سے پھر مکس کرنا ہے اچھی طرح سے پکاتے رہنا ہے جب وہ دیکھے کہ ٹھک ہو گیا اس کے اندر آپ ڈائی نیٹس آپ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلی بیل ہے بادام ہے آپ کے پاس کوکنٹ ہے پستا ہے کاجو ہے آپ یہ چیزیں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح پکانے کے ٹھک کرنے کے بعد آپ اسے برتن میں ڈالیں ٹھک ہے آپ کا کیمرہ یہ ہے دھنویر بھائی آپ نے ادھر دیکھنا ہے وہ کیمرہ میرا ہے آج چینج ہو گیا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جو ہے جہاں بجر بھائی جو ہے ویسے چینجنگ تو ہوتی رہتی ہیں تو بجر بھائی جہاں ہیں وہاں آپ نے دیکھنا ہے جی ٹھک ہے تو پھر اینڈ میں جو ہے آپ نے ایسے ہی پیارے سے جو ہے طریقی دیکور کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کھانا ہے مزے مزے کر کے انجوائے کرنے بہت بہت شکریہ آپ کا تنویر بھائی آپ آتے ہیں روز ہمیں مزے مزے کے کھانے بنانا سکھاتے ہیں بہت بہت شکریہ کل دوبارہ جی بلکل ملاقات بھی ہوگی کچھ نیا سکھیں گے تنویر بھائی سے اور اس کے ساتھ ہی عائشہ کو اور تنویر بھائی کو اجارت دیں گے اللہ حافظ